ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ دیکھنے ہیں ٹو سائٹ تو ٹو سائٹ میں ابھی آپ کو بہت ہی بریکنگ نیوز دینے والا ہوں جو کہ ہے سپورٹ سے ریلیٹیڈ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بھارت اور نیوزی لینڈ کا میچ تھا اور یہ میچ تھا سیمی فائنل کے لیے تو جی ہاں بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے اور یہ میچ جو اس ٹائم جیت لیا ہے وہ نیوزی لینڈ نے جیت لیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کے اب آئی سی سی ورلڈ کپ میں آگے بڑھنے کے یعنی کہ سیمی فائنل میں جانے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں اب بھارت جو ہے وہ سیمی فائنل نہیں کھیل سکتا یعنی کہ یہ آئی سی سی سے آؤٹ ہو چکا ہے مزید یہی نہیں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پہلا میچ جو بھارت کا پاکستان سے ہوا تھا اس میں دس وکٹ سے اس کو شکست ہوئی تھی اور دوسرا میچ اب نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوا جہاں اس کو تقریباً آٹھ وکٹوں سے شکست ہوئی ہے سوپر جو میچز تھے اس کے بارہ مرحلے میں گروپ نمبر ٹو کے میچز میں جو انڈیا اور نیوزی لینڈ کا میچ تھا یہ بہت زیادہ امپورنٹ تھا اور سامی فائنل کے لیے یہ میچ تھا کہہ یہ جا رہا ہے کہ اب انڈیا جو ہے وہ آگے نہیں بھر پائے گی اور اگر بھر پائے گی تو ڈیفنیٹلی اس کے لیے کوئی موجزہ ہی ہوگا جس سے وہ آگے بھر پائے گی بارتی ٹیم کا مسلسل دو میچز میں شکست کے بعد جو کرکٹ کے شائقین ہیں انہوں نے ٹوٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چلایا ہے جو کہ بہت ہی امپورنٹ ہے وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ بین کر دیا جائے آئی پی ایل کو تو ہیسٹیک بین آئی پی ایل اس ٹرینڈ کر رہا ہے جس کو لوگ بہت زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں کہ ٹی جو ورلڈ کپ میں ہے اس کے اندر پاکس بھارت کی جو ٹیم ہے اس کی بہت ہی ناکس کارکردگی کی وجہ سے اس ٹائم جو انڈیا کے جتنے بھی کرکٹ میچ کے لورز ہیں انہوں نے یہ ٹرینڈ اس ٹائم کافی زیادہ پمپ اپ کیا ہوا ہے تو لیٹسی کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ شمی جو ہیں جب پاکستان سے وہ میچ ہارے تو ان کے گھر کے اوپر بھارت کی عوام کی طرف سے حملہ بھی کیا گیا تھا اور ابھی بھی جو بھارتی ٹیم کے جو کافی زیادہ کھلا رہی ہیں ان کے گھر کے باہر کافی زیادہ سیکیورٹی ہے یہ انڈیا کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان پر یہ خبریں بتائی جاری ہیں مزید اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے ہمارے چنگ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل منت بھولیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ